ایران کے پریسیڈنٹ ابراہیم رئیسی کا ایک ہیلیکوپٹر حادثے میں ندھن ہو گیا ہے۔ عدگاری طور پر اب اس کی پوشٹی کر دی گئی ہے۔ ابراہیم رئیسی کے ساتھ ویدیش منطری بھی اسی ہیلیکوپٹر میں سوار تھے اور وہ بھی حادثے میں مارے گئے۔ اس حادثے میں کل نو لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ دراصل ابراہیم رئیسی کا ہیلیکوپٹر اتوار کو آزربائی جان کے گھنے اور پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اسی ہیلیکوپٹر میں ایرانی راستپتی ابراہیم رئیسی، ویدیش منطری حسین، امیر عبداللہیان اور انیہ دھکاری بھی سوار تھے۔ حادثے کے بعد بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا تھا کیونکہ حادثہ ایسی جگہ پیش آیا جہاں گھنی جنگل، پہاڑ ہیں اور یہی کارن تھا کہ ریسکیو آپریشن میں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس قافلے میں کل تین ہیلیکوپٹر تھے جبکہ دو ہیلیکوپٹر سرکشت ہیں۔ ایرانی میڈیا کے انصار کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد کریش ہیلیکوپٹر کا ملوہ مل گیا ہے۔ ایرانی حلال احمر کے سربراہ نے بتایا کہ ریسکیو کی ٹیمیں گھٹنا اس تھل اور ہیلیکوپٹر کے ملوے پر پہنچ گئی تھی اور انہیں ریسکیو ٹیموں سے ویڈیوز بھی پرابت ہو گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہیلیکوپٹر کا پورا کیابن بری طریقے سے جل گیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ گھٹنا اس تھل پر کسی کے بھی زندہ بچ جانے کی کوئی بھی گنجائش نہیں بچی تھی۔ اسی دوران ایران کے سرکاری نیوز ایجنسی آئی آر آئی این این اور نین سرکاری نیوز ایجنسی مہر نیوز نے جانکاری دی ہے کہ ایرانی راشپتی ابراہیم رئیسی کو لے کر جانے والے ہیلیکوپٹر کے حادثے کی جگہ پر کوئی بھی زندہ نہیں ملا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب راشپتی ابراہیم رئیسی آزربائیجان صوبے میں سفر کر رہے تھے۔ پھر ہیلیکوپٹر کی ہارڈ لینڈنگ کا یہ واقعہ ایران کے راجدھانی تہران سے تقریباً چھ سو کلومیٹر نورتھ ویسٹ میں آزربائیجان کے سرحد سے سٹے جلفہ شہر کے قریب پیش آیا۔ یہ حادثہ کیسے ہوا ابھی اس کی پختہ طور پر کوئی جانکاری سامنے نہیں آسکی ہے۔ سرکاری نیو جیزنسی ارنہ کے خبر کے مطابق ایران کے ودیش منطری حسین عبداللہیان، ایران کے یورپی آزربائیجان صوبے کی گورنر اور انہی ادھکاری اور سیکیورٹی عملہ بھی رئیسی کے ساتھ ہیلیکوپٹر میں سوار تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ ابراہیم رئیسی اتبار کی صبح آزربائیجان میں آزربائیجان کے صد الہام علیف کے ساتھ ایک ڈیم کا ادھگھاٹن کرنے کے لئے جا رہے تھے۔ یہ تیسرا ڈیم ہے جو دونوں دیشوں نے دریائے راس پر بنایا ہے۔ دراصل ایرانی راستپتی ابراہیم رئیسی کے ہیلیکوپٹر حادثے میں موت کی یہ خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب راستپتی رئیسی اور سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہی گیا دھیکشتہ میں ایران نے بڑے پیمانے پر اسرائیل کے سرحب میں گزشتہ تیرہ اپریل کو ڈرون سے حملہ کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایران کی یورینیم انریچمنٹ بھی پرمانو ہتھیار بنانے کے بلکل قریب پہنچ گئی ہے۔ ایسے میں ایران کے دوسرے نمبر کے سب سے بڑے احتیدار کا مارا جانا ایسا مانا جا رہا ہے کہ اس میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کی سازش ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اب تک کے اتحاس میں ایران کے ٹاپ سائنٹس فوج کے سربراہ سمیت ان تمام لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو اسرائیل کے لئے چنوٹی بنے ہوئے تھے۔ اس لئے اس بات کی کڑی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ اس حادثے میں اسرائیل کا ہاتھ ہونا لگ بھگ یقینی ہے۔ اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ابراہیم رئیسی دراصل کون تھے۔ تو ابراہیم رئیسی ایران کے راشپتی تھے وہ تیرہ سٹھ سال کے تھے۔ ابراہیم رئیسی ایک ایسے چھوی کے نیتہ تھے جو اسلامی دنیا میں اپنی ایک الگ شناح کے لئے جدوجہد کر رہے تھے۔ اور ہر اس شخص کی آنکھوں کا کانٹا بنے ہوئے تھے جو اسلام یا مسلمانوں کے تین ظالمانہ رویہ رکھتے تھے۔ اور وہ راشپتی بننے سے پہلے ایران کے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں۔ انہیں ایران کے سپلیم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے بہت قریب ہی مانا جاتا تھا۔ ابراہیم رئیسی نے دوہزار اکیس کے صدارتی انتخاب میں کامیابی حاصل کی تھی اور ایران کے پریسیڈنٹ بنے تھے۔ تو یہ تھی ایران کے راشپتی ابراہیم رئیسی کے دکھت حادثے اور ان کے موت کی پوری جانکاری۔ آپ کو اس پر کیا کچھ کہنا ہے؟ کیا واقعی میں اسرائیل کا ہاتھ اس میں ہو سکتا ہے؟ جو بھی آپ کی رائے بنتی ہو کامنٹ بکس کھلا ہوا ہے ضرور بتائیے۔ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیے۔ یہ ویڈیو اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیش کو فالو کر لیے۔ کیونکہ ہم پیش پر نہ کیول یہ کی نیوز بلکی ویلوک سے سمبندید کنٹینٹ بھی انٹریسٹنگ انداز میں اپلوڈ کرتے رہے ہیں۔